اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سردیوں کے حوالے سے بہت زبردست ناشتے کی ریسپی شیئر کروں گی اس ریسپی کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ سب کی منپسند ریسپی ہے چند منٹوں میں بننے والی یہ ریسپی بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ اسے ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے تو چلیے فٹا فٹ سے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں تو بہت ہی مزیدار ناشتہ بنانے کے لیے سب سے پہلے رکھیں گے چولے پر ایک پین اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون گھی اور اسے گرم ہونے دیں گے گھی گرم ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے ایک چمچ بری کٹا ہوا لسن اور اسے گولڈن براؤن ہونے تک پکائیں گے اب اس میں شامل کریں گے چار چھوٹے سائز کے بری کٹے ہوئے آلو اور ان کو چار سے پانچ منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیں گے آلووں کو بھوننے کے بعد اس میں شامل کریں گے دو عدد بری کٹا ہوا پیاز اور اسے بھی ایک سے دو منٹ تک اچھی طرح سے پکا لیں گے یقین کریں یہ بہت ہی مزیدار ریسپی بننے والی ہے اگر کوئی سے ایک بار کھائے گا تو یقیناً بار بار بنائے گا اور انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائے گا پیاز کو ہم نے دو منٹ تک پکا لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے دو عدد بری کٹے ہوئے ٹوماتر انہیں ہم نے زیادہ پکانا نہیں ہے بلکہ تھوڑی دیر ہی ہم نے انہیں سوفٹ کرنا ہے ٹوماتر سوفٹ ہو چکے ہیں اب اس میں شامل کریں گے کچھ مسالے اب اس میں شامل کریں گے کالی مرچ کا پاورڈر ایک چمچ ہاف چمچ اس میں نمک شامل کریں گے اور ہاف چمچ اس میں دڑر مرچ شامل کر کے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس میں صرف اتنے ہی مسالے ڈلتے ہیں اس سے زیادہ مسالے اس میں شامل نہیں ہوں گے مسالے ڈالنے کے بعد ہم نے اچھی طرح سے تمام چیزوں کو مکس کر لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے تین سے چار ہری مرچیں اور ان کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے اور سارے مسالے کو پین کے اندر اچھی طرح سے پھیلالیں گے اب اسے دو منٹ تک ڈھکن لگا کر دھمپر رکھ دیں گے تاکہ اس میں جو سبزیاں وغیرہ ہیں وہ ساری سوفٹ ہو جائیں دو منٹ ہو چکے ہیں مسالہ ہمارا بن کر تیار ہے ماشاءاللہ سے کافی سبزیاں جو ہیں سوفٹ ہو چکی ہیں اب آپ نے اس طرح سے پین کو اٹھا لینا ہے اور پین کے نیچے ایک توارک دینا ہے آگ بلکل سلو رکھنی ہے اب ہم مسالے کے اوپر ڈالیں گے چار عدد انڈے کچھ اس طرح سے انڈوں کو ہم نے پھینٹنا نہیں ہے اسی طرح سے مسالے کے اوپر پھلانا ہے آپ اس کی جگہ زیادہ انڈوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں انڈے ڈالنے کے بعد ان کے اوپر دو چٹکی ڈڑر مرچ کا چھڑکاؤ کریں گے اور دو چٹکی ہی کالی مرچ کا اور ساتھ ہی کچھ ہری مرچیں اور ہرا دنیا ڈال کر اس کی گانش کر لیں گے اب اسے ڈکن لگا کر دس منٹ کے لیے دھمپا رکھ دیں گے آگ آپ نے بلکل سلو رکھنی ہے توہ ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ نیچے سے جلے نا تو یہاں پر دس منٹ ہو چکے ہیں اسے دنپا رکھے ہوئے اب اس کا ڈھکن اتار دیں گے تو دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے دار افغانی آملیٹ بن کر تیار ہے تو دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنی زبردست لوک آئی ہے اب میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں آپ بھی اس ریسپی کو بنا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور انجوائے کریں بہت ہی کم وقت میں بننے والی نہائیت ہی یہ آسان ریسپی ہے جسے ہر کوئی کھانا پسند کرتا ہے آپ بھی سے ناشتے میں ضرور بنائیں اور ہمیں کمنٹس کریں آپ کا افغانی آملیٹ کیسا بنا اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ